پاک فوج کی ترجوان میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ کل ادم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کی ترجوان احسان و لاحسان کو دوبارہ کرفتار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ترجوان پاک فوج کا کہنا تھا لاپتہ افراد پر بننے والے کمیشن نے بہت پیش رفت کی ہے کمیشن میں چی ہزار سے زائد مقدمات میں سے چار ہزار حل کیا جا چکے ہیں یہ معاملہ بہت جد حل ہو جائے گا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ احسان اللہ احسان کا فرار ہو جانا ایک بہت سنگین معاملہ تھا اس کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں فرار کے زہدار فوجیوں کے خلاف کارروائی ہو چکی ہے ان کا کہنا تھا کہ ملالہ یوسف زائی کو جالی ٹویٹر اکاؤنٹ سے دھمکی دی گئی تھی بی جی آر ایس پی آر کا کہنا تھا کہ لاپدہ افراد پر بننے والے کمیشن نے بہت پیش شفت کی ہے کمیشن نے چھہ ہزار سے زیادہ مقدبات میں سے چار ہزار حل کیے جا چکے ہیں یہ معاملہ بہت جلد حل ہو جائے گا میجر جنرل بابر افتخار نے بتایا کہ بلوچستان میں گیارہ کانکنوں کے قدل سے متعلق چند افراد کو حراست میں لیا گیا ہے یہ بہت اہم گرفتاریاں ہیں بھارت پاکستان مخالف شدت پسندوں کی مدد کر رہا ہے اس کا علم افغان انٹیلیجنس کو بھی ہے بھارت ان تقسیموں کو اسلحہ اور نئی ٹیکنالوجی سے بھی نواز رہا ہے پاک فوج کے تجوان نے واضح کیا کہ حکومت پاکستان کی پولیسی ہمسائیوں کے ساتھ امن کا ہاتھ بڑھانا ہے آرمی جیز نے حالیہ بیان میں امن کا ہاتھ بڑھانے کی بات کی تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشرقی سرحت پر خطرے سے آگاہ نہیں ہیں بھارت کی طوام فوجی نقل و حرکت ہماری نظر ہے انہوں نے کہا کہ ایران سرحت پر بار لگانے اور افغان امن امن میں مذاکرات بلا تاتل جاری رہنے چاہتے ہیں